الحمد للہ ربنا ونک الحمد من السماوات ومن الارض ومن اما شئت من شيء بعد اهل الثنائب المجد حق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما آتيت ولا معتی لما منعت ولا ينفرد الجد من کل جد نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا بذل له ومن يدلل فلا هادي له و اشہدو اللہ الہ الا اللہ وحده لا شریک له و اشہدو ان محمدًا عبده ورسوله ارسله بالهدى ودین الحق ليظهره وعلى الدین كله وكفى باللہ شہیدا اللہم شل على محمد وعلى آل محمد كما شلیت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد كما بارکت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید اما بعد فان خیر الحديث کتاب الله وخیر الہدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدع وكل بدعہ ظلالة وكل ظلالة في النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول اللہ وسوة حسنة لمن كان يرجو اللہ والیوم الآخر وذكر اللہ کثيرا رب شرح لي صدری ویسر لي امری وحل العقدة من لسانی يفقه قولی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اعوذ بك من حمدات الشیاطين وعوذ بك رب يحضرون اللہ رب العزت والجلال کی حمد و سنہ جیسے اس کی عظمت و جلال کے شایان شاہ ہے صلات و سلام اور صلات و سلام کے بعد کسی انسان کی شخصیت کی تعمیر کا مسئلہ ہو کسی بندے کو بندہ بنانا ہو یا کسی بندے نے خود بندہ بننا ہو کسی قوم کی تعمیر کا مسئلہ ہو تشکیل کا مسئلہ ہو کسی قوم کو قوم بنانا ہو کسی ملک کسی ریاست یا کسی سٹیٹ کو کامیاب بنانا ہو کوئی معاشرہ تشکیل دینا ہو ان میں سے ہر کام کے لیے کوئی تعلیم چاہیے اور کوئی نہ کوئی نمونہ اور آئیڈیل چاہیے جس کو دیکھ کر انسان اپنے آپ کو اس طرح کا بنا سکتا ہو کوئی قوم اس وقت تک قوم نہیں بن سکتے جب تک اس کی قومی ضروریات کے لیے کوئی تعلیم نہ ہو کوئی قوانین نہ ہو کوئی دستور نہ ہو کوئی اصول نہ ہو کوئی قوم اس وقت تک قوم نہیں بن سکتی جب تک اس کے سامنے کوئی آئیڈیل نہ ہو کوئی نمونہ نہ ہو کوئی حدف نہ ہو کہ اس قوم کو اس طرح کا بنانا ہے کوئی انسان اس وقت تک انسان نہیں بن سکتا ہے جب تک اس کے سامنے کوئی نمونہ نہ ہو کہ اس انسان کو اس طرح کا انسان بنانا ہے ہر بندے کی سوچے ہر بندے کا ایک محول ہے ہر بندے کے سامنے کوئی نہ کوئی نمونہ ہوتا ہے اور اس کی سوچیں اس نمونے تک کی پہنچتی ہیں اس کی خواہش اور اس کی تمنہ یہی ہوتی ہے کہ میں اس طرح کا ہو جاؤ تو کامیابی کی بنیاد یہ ہے کہ نمونہ کیسا ہے ٹانگا چلانے والے کے ساتھ جو بچہ بیٹھتا ہے اس کا اپنا بچہ ہو یا کسی اور کا بچہ ہو اس بچے کی انتہائی خواہش ہوتی ہے کہ کسی وقت چھنٹا میرے ہاتھ میں ہو تو میں گوڑا چلاؤں گا کبھی لگام میرے ہاتھ میں آ جائے تو میں ٹانگا چلاؤں گا اپنی ملزی سے اس کی انتہائی سوچ یہ ہے کہ کوئی وقت ایسا آ جائے ٹانگا بھی میرا اپنا ہو گوڑا بھی میرا اپنا ہو اس سے آگے وہ کچھ نہیں سوچتا اس نے دیکھا ہی کچھ نہیں اس کو جو دکھایا گیا جو اس نے دیکھا جو اس کے سامنے نمونہ ہے اس کی سوچیں جہاں تک پہنچ سکتی ہیں وہاں تک اس کی تمنہ ہے اسی کے وہ دعا کرتا ہے اسی کے لیے محنت کرتا ہے اسی کے لیے کوشش کرتا ہے اور جب کبھی اس کو ٹانگا گوڑا مجھے اثر آ جاتا ہے تو پھر وہ بہت چوڑا ہو کے بیٹھتا ہے سمجھتا ہے کہ میں نے ساری دنیا حاصل کر آپ نے بسوں کے اڈوں پر ہا کر دیکھے ہوں گے بڑی خواہش ہوتی ہے ان کی کہ کسی طریقے سے ہم ترقی کر کے کنڈیکٹر بن جائے کنڈیکٹر بنتا ہے تو اس کی بڑی خواہش ہوتی ہے کہ ترقی کر کے درائیور بن جائے جب کبھی موقع ملتا ہے چوری چھپے یا صفائی کے بہنے وہ گاڑی کو آگے پیچھے کرنے کی کوشش کرتا ہے اور بڑی مشتصے بیٹھتا ہے وہ سمجھتا ہے بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی ہے اور اس کی آخری تمنہ آخری دعا آخری خواہش یہ ہوتی ہے کہ کوئی وقت ایسا آ جائے کہ میری اپنی گاڑی میں خود چلا رہا ہوں اس کی سوچوں کی انتہائی یہاں تک ہے بلکل اسی طریقے سے دنیا میں مذہب کا معاملہ ہے ہر انسان کا کوئی نہ کوئی مذہب ہے پوری دنیا میں ہر انسان کا کوئی نہ کوئی مذہب ہے اور ہر مذہب کا کوئی نہ کوئی دعائی ہے ہر مذہب میں کوئی نہ کوئی اس کی دعوت دینے والا اس کی تعلیم دینے والا پڑھانے والا سکھانے والا سمجھانے والا بلانے والا ہر مذہب کا ہے اور وہ کسی کی طرف بلا بھی رہا ہے اب کوئی مذہب اور اہلِ مذہب صاحبِ مذہب اس کی کامیابی کا دار و مدار اسی بات پر ہے کہ بلانے والا کیسا ہے اور بلا کس کی طرف رہا ہے بندے کی سوچیں کتنے کی پرواز کریں گے بہت زیادہ پرواز کریں گی تو وہ وہاں تک پہنچے گی کہ جس کو وہ معبود سمجھتا ہے جس کو وہ الہ سمجھتا ہے جس کے سامنے وہ سجدہ ریز ہوتا ہے جس کے سامنے پیشانی جکاتا ہے جس کے بارے میں اس کا خیال یہ ہے کہ مجھے سب کچھ دے رہا ہے مجھے بیمار کر رہا ہے مجھے تندرست کر رہا ہے مجھے اولاد دے رہا ہے مجھے روزی دے رہا ہے اس سارا زور میں گھا دے گا کسی طریقے سے اس کو راضی کر لے اب وہ اس کے معبود کا مسئلہ ہے وہ کس طرح کا ہے کسی کا معبود زندہ ہے کسی کا معبود مردہ ہے کسی کا معبود پتھر ہے کسی کا معبود درخت ہے کسی کا معبود سورج ہے کسی کا کوئی ہے کیا کر لے گا انسان جس کا معبود پتھر ہے وہ سارا زور لگائے گا اس کو راضی کرنے کے لیے کیا اس کی زندگی سمرے گی کیا اس کو تعلیم ملے گی جس کی پوجہ کر رہا ہے وہ ہی پتھر ہے جو اس کو پتھر کی طرف بلانے والا ہے وہ بھی کیا بلائے گا اس کے پاس کہنے کے لیے کیا ہے سمجھانے کے لیے کیا ہے ساری زندگی جھوٹ بولے گا اور اپنے جھوٹ کو ثابت کرنے کے لیے ایک اور جھوٹ بولے گا بلانے والے کی پوری زندگی جھوٹوں پر مبنی ہوگی کیا وہ سکھائے گا کیا وہ پڑھائے گا کیا وہ پڑھے گا کیا وہ سیکھے گا کس کی بات کرے گا کس کی بات مانے گا لیکن پوری دنیا میں یہ ہو رہا ہے ہر کسی کا کوئی نہ کوئی معبود ہے ہر کسی کا کوئی نہ کوئی معبود ہے اور اس کی سوچے اس کے اخلاق اس کی عادات اس کے عامال اس کا کردار اپنے معبود کے مطابق ہے کتنے ہی ایسے ہیں جن کے معبود ہی بے ایمان ہے تو عبادتگوزار کیسے ہی ماندار ہوگا اور اکثر و بیشتر ایسے ہیں جن کے استاد جن کے پیامبر جن کو بنانے والے پڑھانے والے سکھانے والے باطل معبودوں کی طرح بلاتے ہیں جو باطل معبود کی طرح بلاتا ہے اس کی ہر بات جھوٹ ہے ہر بات بے ایمانی ہے اب جس کا استاد ہی بے ایمان ہے پڑھانے والا سکھانے والا سمجھانے والا اس کا کردار بنانے اور سنوارنے والا وہی بے ایمان ہے اور جس ماسٹر کو کوش نہیں آتا اس کے بچوں کو کیا ہے جس کا نسا بھی غلط ہے جس سکول کا نسا بھی غلط ہے استاد بھی بے ایمان ہے آتا بھی اس کو کچھ نہیں ہے سارے دن جھوٹ بولتا رہتا ہے کیا سکھائے گا بچے کیا پڑھیں گے اصل کام یہ ہے اصل کام یہ ہے کہ انسان سب سے پہلے سوچ سمجھ کر عقل کے ساتھ دانائی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دے رکھی ہے اور کائنات کے اندر اپنی وحدانیت کے بے شمار دلائل پھیلا رکھے رتی بھر بھی کسی انسان کے اندر عقل ہو تو وہ سمجھ رہے گا کہ اس کا خالق اور مالک کون ہے رتی بھی عقلہ ہو انتہا کا عامد ہو تو پتھر کو سجدہ کرے گا قبر کو سجدہ کرے گا درخت کو سجدہ کرے گا قبر از کم دورمنٹ کے لیے سوچ تو لے کہ مجھ سے یہ کس معاملے مجھ سے آگے ہیں میں اس کے سامنے پیشانی رکھ رہا ہوں اپنے جیسا سمجھ دار انسان اس کو ذرا سا کام کہتا ہے تو انہ کھڑی ہو جاتی ہے بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا میں کیوں مانوں اس کی بچ جیسا یہ ہے ویسا میں ہوں اور انتہائی آجزی انتہائی ذلت انتہا کا قضلل آخری قسم کا عدب آخری قسم کی فرما برداری کسی مردے کو دے رہا ہے اور کسی بت کے لیے تیار ہو جاتا ہے کسی پتھر کو پوئینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اس سے بڑی بیوکوفی کیا ہو سکتی ہے جیسا میں محتاج ہوں ویسا ہی معبود محتاج ہے تو میں اس کو معبود کیوں مانوں آخر بلکہ میرے تو ہاتھ پر ہلتے ہیں میں تو چل پھر لیتا ہوں بول لیتا ہوں دیکھتا ہوں سنتا ہوں سب کچھ کرتا ہوں مجھے تو اللہ تعالی نے قوتیں دے رکھی ہے وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرِ اِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاكُمْ وَرَثَمِعُوا مَسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ اور یہ بات تو اس کی کر رہا ہے نہ ہل سکتا ہے نہ بول سکتا ہے نہ سن سکتا ہے نہ کام کر سکتا ہے نہ اپنا کام سنبھال سکتا ہے اس پر گندگی پھینک دے تو موہ نہیں صاف کر سکتا کیسا عمق انسان ہے جو اس کی پوجہ کر رہا ہے تو جرم اصل میں اُشش کا ہے جو مجھے اس کی طرف بنا رہا ہے میں تو نیا ہوں عام آدمی تو نیا ہے اس کو تو پتا نہیں ہے لیکن جو اس کا چیلہ چانٹا بن کے بیٹھا ہے لوگوں کو برا رہا ہے کہ اس کے پاس آؤ اس کے خدمت میں حاضری دو یہ تمہیں اولاد دے گا یہ تمہارا یہ سنوارے گا وہ سنوارے گا اصل بے ایمان وہ ہے اسے ساری زندگی اس کے ساتھ گزاری ہے اس کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ مجھے کچھ نہیں دے رہا تو اس کو یہ کیا دے گا میرا کچھ نہیں سنوار رہا تو اس کا کیا سنوارے گا یہی جگہ تھا وہ بے وکوفوں کے سمجھ نہیں آ رہی تھی بلکہ اولٹی سمجھا رہی تھی کہتے تھے کہ ہمارے یہاں تین سو ساٹھ ہے اس سے بھی زیادہ ہے دو تپڑے ہیں مکہ میں تو ان سے ایک شہر کا نظام نہیں سمجھتا یہاں ڈاکے پر رہے ہیں چوریاں ہو رہی ہیں بے ایمانیاں ہو رہی ہیں سارا کچھ ہو رہا ہے اتنے معبودوں سے مل کر ایک شہر نہیں سنبھالا جا رہا سنبھالا جا رہا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہا ہے کہ ایک یہ اللہ نے ساری کانا سنبھالی ہوئی ہے یہ بات کیسے درست ہو سکتی یہ بات نہیں ان کو سمجھا رہی تھی لیکن ان کو یہ اکل ہی آ رہی تھی کہ ہمارے معبود تو اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے ہیں یہ تو نہ ہلتے ہیں نہ چلتے ہیں نہ دیکھتے ہیں نہ سنتے ہیں کچھ بھی نہیں کر سکتے ان کے تو پلے کچھ نہیں ہیں یہ تو وہی پتھر ہیں جو کل پاؤں کے سنیچے ہم ان کو مسل رہے تھے آج ان کے سامنے ہم سجدہ کر رہے ہیں یہ کیا کر لیں گے اور جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم لیتے ہیں ساری کائنات کا مالک ہے ساری کائنات اس کی محتاج ہے وہ کسی کا محتاج نہیں ہے سب بھوکوں کو کھلاتا ہے سب پیاسوں کو پلاتا ہے سب محتاجوں کو روزی دیتا ہے ہر کسی کی ضرورت پوری کرتا ہے چیلنج کر رہا ہے کہ میرے نظام کے اندر کوئی خرابی تلاش کر کے دکھاؤ میری کوئی کمزوری تلاش کر کے دکھاؤ میری کوئی غلطی تلاش کر کے دکھاؤ میری مخلوق تمہارے سامنے ہے میں نے آسمان بنایا ہوا ہے لاکھوں مل کر اس کو دیکھو ایک بار دیکھو دو بار دیکھو دس بار دیکھو ہزار بار دیکھو لاکھ بار دیکھو پھر مشورہ کر کے بتاؤ کہ کوئی غلطی نظر ہتی ہے اس کے اندر میرے کسی کام میں غلطی نہیں ہے میرے کسی کام میں عیر نہیں ہے میرے کسی کام میں کمزوری نہیں ہے میں کسی کا محتاج نہیں ہوں میں نے ہمیشہ سے کام چلا رہا ہوں کسی کا محتاج نہیں ہوا کبھی ساری کائنات میری محتاج ہے یہ معبود برحق ہے جو اس کی طرف بلاتا ہے وہ سچا استاد ہے وہ کھرا استاد ہے وہ نمونے کا استاد ہے وہ ایک ایسا استاد ہے جس نے زندگی میں کبھی غلط بیانی نہیں کی جس کے دشمنی مانتے تھے کہ صادق العمین ہے اس کے جھوٹ بولنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے اس کو غلط بات کرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے اس کی ذات ایسی عظیم ہے اس کی شخصیت ایسی باکردار ہے وہ ایسا صاحب عظمت ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ہی ایسا ہے کہ وہ تو سچویں نہیں پورا بولتا جھوٹ بولنے کی اس کو کیا ضرورت پڑی ہے وہ تو اپنے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو فضائل دے رکھے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس کو حضمت دے رکھی ہے اس کے بارے میں لوگوں کو اگاہ نہیں کرتا اپنے آپ کو چھپا رہا ہے اپنے آپ کو جھکا رہا ہے چلتا ہے تو ایسے چلتا ہے کہ اب گرا کے اب گرا اب گرا کے اب گرا اتنا جھک کے چلتا ہے صبح آشاؤ کا ایک مادشاہ ہے لیکن اس توازوں کے ساتھ چلتا ہے اللہ اکبر بنہ سوچ نہیں سکتا کہ سید الولین والاقرین امام الانبیائی والمرسلین ہے یہی وہ ہے جس کے ہاتھ میں قیامت کے دل لبان حمد ہوگا یہی وہ انسان ساری کائنات جس کی قیامت کے دل محتاج ہوگی جس کی شفاعت کے بغیر کوئی آدمی قدم نہیں اٹھا سکے گا جس کی شفاعت کے بغیر جنرل کا دروازہ نہیں کھل سکے گا کوئی نہیں سوچ سکتا تھا کہ یہی وہ انسان فقیروں کی طرح زندگی پر سر کرنے والا کوئی مسافرہ جو بھی آتا تو آگے اس کو پتا نہیں چلتا علمی سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے اور امتی کون ہے اس قدر توازوں کے ساتھ بیٹھتے اس قدر آجی کے ساتھ بیٹھتے یہ ہماری طرح نہیں کہ باہر ہی لٹھمدار کھڑے کیے ہوئے ہیں حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اسمبل کر بات کرنا گستا ہی نہ ہو جائے کہ یہاں یہ سلسلہ نہیں ہوتا تھا جاتے وہ سامنے سے آدمی آ رہا ہے اللہ رب العزت نے حیبت رکھی ہوئی تھی حضرت حضرت علیہ وسلم نے فرماتے من راہو بدیحتن حابہو ومن خالتہو احبہو ایسا محبوب راہا ہوا تھا اللہ تعالیٰ نے جو ایک بار دیکھتا کانپ جاتا وہ روب کے ساتھ روب کی وجہ سے اور جو گل مل کے دیکھتا وہ کہتا کہ اس سے زیادہ پیارا بندہ ہی کوئی نہیں صلی اللہ علیہ وسلم فداہو ابی و امی میرے اور آپ کے ماں باب قربان حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اجنبی آدمی آ رہا ہے اس کی نظر پڑی امام الانبیاء کے چہرے پر روب میں آ گیا دبدب میں آ گیا پٹھے کانپ نہیں لگ گیا کندھے کانپ نہیں لگ گیا روب سے اللہ اکبر اللہ اکبر امام الانبیاء فرماتے ہیں حوم ولا نفس کا فی ni لستو بِ ملکم انما نے ابن امراتم من قریش انکانتا قلالقضیر وہ اللہ کے بندے کیوں کہ آپ رہے ہو کیوں ڈر رہے ہو کیوں خوف کھا رہے ہو تیرے پتھے کیوں کام پر رہے ہیں میں تو بادشاہ دھوڑا ہوں میں تو قریشتی اس عورت کا بچہ ہوں میں تو قریشتی اس فقیر عورت کا بیٹا ہوں اس سوکھے ٹکڑوں پر بڑا کرتی تھی مجھے دیکھ کے گبرانے کی کیا ضرورت پڑی ہے اس کو جو سچ بھی نہیں بولتا اپنی عزمت و جلال کے لیے اپنی عزت کے لیے اپنا روح جمعنے کے لیے وہ جوٹ کہا ہوں بولے گا کیا ضرورت پڑی ہے اس کو جوٹ بولنے کی کبھی ضرورت نہیں بڑی جوٹ بولنے کی نہ اپنی ذات کے لیے اور اس کا معبود ایسا ہے اللہ اکبر مل السماوات و مل الارض و مل ما عشیت من شیئن باد اہل السنای والمجدی حق ما قال العبد و قلنا لک عبد لا مانع لما عطیت و لا معتی لما منع تا و لا ينفعض الجد من کل جد اللہ تیرے لیے تعریفیں ہیں جیسے تیری عزمت و جلال کے شایان شان ہیں ربنا ولک الحمد اللہ ساری تعریفیں تیری ہیں مل السماوات و مل الارض اللہ تیری اتنی تعریفیں جس سے آسمان و زمین کے درمیان جو خلار فضا ہے بر جائے جہاں کہیں خلار فضا ہے وہ تیری تعریفوں اور حمد و عصروں کے ساتھ بر جائے اور پھر اس کے بعد کیا کہتے اور جس کی تعریف کی جا رہی ہے اللہ تو جو بھی ہم کہہ لیں تو اس سے بھی زیادہ حمد و عصروں کا حق دار ہے اللہ اکبر ایسی عظیم ذات ہے مابود ایسا عظیم ہے جو بھی بندہ کہلے وہ سچ ہی ہوگا حق ہی ہوگا جھوٹ پولنے کی ضرورتی کوئی نہیں مابود ہی ایسا ملا ہوئے لا احسی سلام علیکہ انت کماس نئیتا علا نفسک بری تعریفیں کی بری تعریفیں کی اتنی تعریفیں کی کہ اللہ رب العزت نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو احمد قرار دیا امام الانبیاء کا ایک نام احمد ہے احمد کسے کہتے ہیں جس سب سے زیادہ اللہ کی تعریفیں کرنے والا اس قدر آئے عزت جتنی تعریفیں اللہ کی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے اتنی کسی عادے نہیں کی نہ کوئی کر سکتا ہے نہ کسی نے کیے نہ کوئی کر سکتا ہے اور حق وہ بھی ادا نہیں کر سکے وہ بھی بالاخر یہی کہا انہوں نے لا احسی سلام علیکہ انت کماس نئیتا علا نفسک اللہ میں تیری حمد و سلام کا حقہ دا نہیں کر سکتا تو ویسے یہ جیسے تو نے خود مجھے بتایا ہے اتنی تعریفیں کرنے والا بھی بالاخر یہی اطراف کرتا ہے کہ تو ویسے یہ جیسے تو نے خود بتایا ہے تو جھوٹ بولے کی ضرورتی نہیں ہے سچیں اتنا ہے کہ بندہ سچ بھی نہیں بول سکتا جتنا سچ بھی بولے اللہ تعالی اس سے بھی آلہ و بالا ہے اللہ اس سے بھی عظیم ہے نہ اس کو اپنی ذات کے لیے کسی جھوٹ کی ضرورت تھی نہ اپنے معبود کے لیے کسی غرط بینے کی ضرورت تھی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اگرامی اللہ رب العزت کا کتنا فضل و کرم ہے معبود ایسا ملا ہوا ہے معبود ایسا ملا ہوا ہے جس کے بارے میں جو بھی کہلے ست ہی ست ہے جس کی جتنی تعریفیں کہلے ست ہی ست ہے اور پیغمبر اور رسول ایسا ملا ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم ایسا پیغمبر ملا ہوا ہے جس کی زندگی کے اندر جھوٹ کا کوئی نام و نشان نہیں ہے دھوکے کا کوئی نام و نشان نہیں ہے غرط بیانی کا کوئی نام و نشان نہیں ہے مبالکے کا کوئی نام و نشان نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی نے انسان بننا ہو اگر کسی نے اللہ کا محبوب انسان بننا ہو اگر کسی نے ویسا انسان بننا ہو جیسا انسان بننا چاہیے اسے چاہیے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لیے نمونہ بنالے اپنے لیے آئیڈیل بنالے اگر کسی معاشرے میں سمرنا ہو سملنا ہو اپنے آپ کو سنبھالنا ہو اسے چاہیے کہ اپنے آپ کو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع بنا لیں اگر کوئی قوم تشکیل دینی ہو تو اس کی سوا کوئی راستہ نہیں ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لیے نمونہ قرار دے لیں کوئی قوم اس وقت تک قوم نہیں بن سکتی جب تک اس کے سامنے کوئی نمونہ نہ ہو اور اس کائنات میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نمونہ کوئی نہیں ہے امام الانبیاء سے بہتر نمونہ کوئی نہیں لیکن یہ کاروبار نہیں ہے کمرشل عظم نہیں ہے یہ سنت نہیں ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف سیکھنا اپنا مطلب نکالنا کافی نہیں ہے یہ اتباع امام الانبیاء کی فرما برداری امام الانبیاء کو نمونہ بنا کر اپنی زندگی اس طرح گزارنے کے لیے میند کرنا اس کی بنیاد محبت پر ہونی چاہیے محبت اور انفت پر ہونی چاہیے جو کام بھی کریں امام الانبیاء کی محبت کی بنیاد پر ہو اور محبت بھی عام سی محبت رہی محبت کا آخری درجہ وہ ہوتا ہے جو ہمارے بس میں ہے امام الانبیاء کی محبت اللہ کی عبادت سمجھ کر کی جائے جب تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اللہ کی عبادت سمجھ کر نہیں ہوگی محبت کسی کام کی نہیں ہے جب تک محبت نہیں ہوگی محمد کریم علیہ السلام کی ذکر کا کوئی فائدہ نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرتیں بیان کرنے کا کوئی فائدہ نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مناقل بیان کرنے کا کوئی فائدہ نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا امکان ہی نہیں ہے جب تک ساری قائمات سے بڑھ کر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کی جائے اور محبت بھی ایسی کہ اس محبت کو عبادت سمجھ کر کیا جائے رسالت مہا کی محبت اللہ کی عبادت اس سے بڑھ کر پاکیزہ محبت کیا ہو سکتی ہے اس سے بڑھ کر ستری محبت کیا ہو سکتی ہے یہ ہمارا عقیدہ ہے یہ ہمارا مسلک ہے ہم اس کے لیے جیتے ہیں ہم اسی کے لیے مرتے ہیں اللہ کے حضور مسلوں میں بیٹھ کر گلا کے دعائیں کرتے ہیں اللہ ہمارے دلوں کو اپنے رسول کی محبت سے بڑھ دے اللہ ہمارے دلوں کو اپنے رسول کی محبت سے بڑھ دے ہماری زندگی امام الانبیاء کی محبت میں گزرے ہمیں موت آئے تو امام الانبیاء کی محبت پر آئے ہمارا حشر قیامت کے دہلت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو امام الانبیاء کی ساتھیوں کے ساتھ ہو امام الانبیاء کے فرما برداروں اور متبعین کے ساتھ ہو یہ ہمارا مسلک ہے یہ ہمارا دین ہے یہ ہمارا دین ہے یہ ہمارا مسلک ہے یہ ہمارا عقیدہ ہے ہم اسی پر جیتے ہیں اسی پر مرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں قیامت کے دور ہمیں اٹھائے بھی اسی پر اللہ رب العزت کے لئے کوئی مشکل نہیں ہے میرے بھائیوں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اللہ رب العزت نے بتایا ہے یہ آپ کے لئے عصوہ حسنہ ہے لیکن کس کے کام آئے گا یہ عصوہ حسنہ کس کے کام آئے گا لمن کانے یرج اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا امام الانبیاء عشس کے لئے عصوہ حسنہ ہے جو اللہ رب العزت سے کوئی سنے لینا چاہتا ہے جس کی امیدیں اللہ سے وبستا ہے اور جس کو آخرت کی امید ہے جس کو پتا ہے کہ اس نے مرنا ہے قیامت کے دن دوبارہ اٹھنا ہے اور حساب دینا ہے اور جو ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتا ہے اس کے لئے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبونا ہے اور جس کی امیدیں اللہ کے سوا کسی اور سے وبستا ہے جو اپنے دامن اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے بھیلاتا ہے جو اپنے جہوریاں اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے بھیلاتا ہے جو اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے ہاتھ بھیلاتا ہے جو اللہ رب العزت علاوہ کسی اور سے امیدے و بستہ رکھتا ہے جس کا خیال اللہ کے سوا کوئی اور بھی کچھ دے سکتا ہے جس کا خیال اللہ کے سوا کچھ اور بھی کچھ چھین سکتا ہے اس کے لئے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ نہیں ہے جیسا امام الانبیاء کا اپنا عقیدہ جیسا امام الانبیاء کا اپنا عمل جیسا امام الانبیاء کا اپنا کردار جیسے امام الانبیاء کی زندگی ویسے ہی زندگی بنائیں گے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لئے نمونہ اور رسوہ حسنہ یہ اتباع رسول ہے اتباع رسول دو چار باتوں کے اندر نہیں ہے اتباع رسول گنتی کی باتوں میں نہیں ہے پوری زندگی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق بنانے کے لئے سر توڑ کوشش پوری محنت جس حد تک ممکن ہو انسان اپنے آپ کو امام الانبیاء کے سانچے میں ڈالنے کی کوشش کرے قدم رکھ کر چلنے کی کوشش کرے صبحوں بھی ویسے گزارے شامیں بھی ویسے گزارے دن بھی ویسے گزارے راتیں بھی ویسے گزارے کیسے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گزوتی تھی دل کی قفیت بھی وہی بنانے کی کوشش کرے ایمان بھی ویسا ہی قبول کرنے کی کوشش کرے اور عمر بھی ویسا ہی کرنے کی کوشش کرے سنتوں کی پیروی کوئی سنت کا دائرہ چھوٹا سا ہے ہمیں پتہ نہیں ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اثر کتنا پاک تھا امام الانبیاء کی زبان کتنی پاک تھی امام الانبیاء کی آہ کتنی پاک تھی امام الانبیاء کے کان کتنے پاک تھے امام الانبیاء کے ہاتھ کتنے اللہ رب العزت کے شکر گزار اور فرما بردار تھے امام الانبیاء کے پون کتنے اللہ رب العزت کے فرما بردار اللہ تعالیٰ کے شکر گزار تھے جب تک سر سے لے کر پون تک ایک ایک سہے کو حضرت محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تبہ نہیں کرے گا اللہ کے بندے تیرا اتماعی رسول کا جذبہ بیکار ہے تیرا اتماعی رسول کا دعویٰ بیکار ہے تیرا اتماعی سنت کا دعویٰ بیکار ہے تیرا حدیث رسول کو ماننے کا دعویٰ بھی بیکار ہے تیرا محبت رسول کا دعویٰ بھی بیکار ہے جب تک تو اپنے آپ کو باندھ کر اللہ اس کے رسول کے فرمہ برداد بنانے کے لیے پوری منطرک سنت رسول کا دائرہ کوئی چھوٹا سا ہے دیکھا نہیں نبی علیہ السلام کے مقامات کتنے ہیں نبی علیہ السلام کے مناسب کتنے ہیں نبی علیہ السلام کی حیثیتیں کتنی ہیں دیکھنے ایک شخصیت ہے ایک شخصیت کے اندر کتنی شخصیتیں ہیں قرآن کریم دیکھا ہوگا آپ نے قرآن کریم کے شروع میں اللہ تعالیٰ کے نانوئے نام لکھے ہوئے ہوتے ہیں اور یہ نانوئے نہیں ہے اس سے بھی زیادہ ہے نام ربی علیہ السلام کے کتاب سنت کا استقرار کریں کتاب سنت کو گھنگالیں تو اس سے بھی زیادہ نام ملتے ہیں حضرت محمد الرسول علیہ السلام کے اور یہ نام صرف لفظ نہیں ہے یہ امام الانبیاء کے مناسب ہے امام الانبیاء کی شخصیت کے پہلو ہے امام الانبیاء کو اللہ کی طرف سے ملنے والی خوبیوں کے عقاس ہے ہر نام امام الانبیاء کی کسی نہ کسی حیثیت کی نشان دہی کرتا ہے وہ سحیثیت سے نبی ساتھ اسلام کو مانیں گے وہ سحیثیت میں اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کریں گے تو مترہ رسول کہنا سکیں گے مترہ سنت کہنا سکیں گے اللہ کے رسول کے فرمہ بردار کہنا سکیں گے محبہ رسول کہنا سکیں گے اور صفاعت ربی کے امیدوار ہو سکیں گے اس کے بغیر جوٹے دعوے ہیں نبی ساتھ اسلام کی شخصیت کے بے شمار پہلو ہے ہر پہلو ہم سے تقاضہ کرتا ہے کہ ہم اس حوالے سے بھی امام الانبیاء جیسا ہونے کی کوشش کریں دل تٹولا ہے کبھی کوئی ہماری بغضوئے ناس سے بچا ہوا نہیں ہے کوئی ہمارے حسن سے بچا ہوا نہیں ہے کوئی ہماری ستاشوں اور شرارتوں سے بچا ہوا نہیں ہے نام ہم اس کا لیتے ہیں اللہ اکبر بیٹے اگر ہو سکے بیٹے اگر ہو سکے سمو بھی اپنے دل تٹول لیا کر شام کو بھی اپنے دل کا جائزہ لے لیا کر اس میں کسی کے لیے کوئی حسن ممل تو نہیں ہے اس میں کسی کو دھوکہ دینے کی خواہش تو نہیں ہے اس میں کسی کو نیچہ دکھانے کا جذبہ تو نہیں ہے اس میں کوئی ساتھ سے تو نہیں پند رہیت پروش پا رہی سمو بھی اپنے دل تٹول لیا کر شیشے کی طرح صاف کر لیا کر سمو بھی دل شام کو پھر شیشے کی طرح اپنے دل کو صاف کر لیا کر ففعل اگر ہو سکے تو بیٹے یہ کام کر لیا کر صرف کہہ رہے صرف کہہ رہے بیٹے یہ میری سنت ہے میں یہ کام کرتا ہوں سمو بھی کرتا ہوں شام بھی کرتا ہوں ہر روز اپنے دل کو تٹولتا ہوں ہر روز اپنے دل کا جائزہ لیتا ہوں اور خاص یہ ہے کہ میں دنیا سے جاؤں اللہ کے پاس جاؤں تو میرا دل تمام اہل ایمان کے لیے شیشے کی طرح صاف پتہ ہے نا آپ سب کو میں اور آپ سب ایک جیسے ہی ہیں کوئی آگے کسی کی چگلی کرے تو دل خوش ہو جاتا ہے کوئی آگے بتائے کہ فلانے تیرے بارے میں یہ کہا ہے تم سمجھتے ہیں بڑا خیر خواہ ہے بڑا پیارو لگتا ہے وہ بڑا خیر خواہ ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آگے کسی نے کسی کی بات کی اللہ اکبر فرمایا میرے پاس آگے لوگوں کی باتیں نہ بتایا کرو میں نہیں چاہتا کہ اللہ کے پاس میں دل میں کسی کے لیے محل شفاف دلنے کے جانا چاہتا ہوں اللہ کے حضور صاف دلنے کے اللہ کے حضور پیش ہونا چاہتا ہوں کوئی تمنا نہیں ہے کوئی خواہش نہیں ہے کوئی خواہش نہیں ہے کسی کی چگلی سننے کی اور نہ کبھی کی نہ کبھی سنی نہ کبھی کی نہ کبھی سنی اس طرح کا دل بنا لو تو کہہ سکتے ہو کہ ہمارا دل حضرت محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کا متبع ہے و اتنے شفاف دل اللہ رب العزت نے عطا کیا اتنے شفاف دل عطا کیا تو فرمایا انہو لتنزیل رب العالمین نزل به الروح الامین علا قلبك لتکون من المنظرین بالسالم عربی مبین اتنے شفاف دل تھا تو اللہ رب العزت نے اسے اپنی نبوت کے لیے اپنی رسالت کے لیے پسند کر لیا اور پھر اتنے شفاف دل میں کیا ڈالا اللہ رب العزت نے قرآن حکیم اتارا اس بات اور بندے تو بھی اپنے دل صاف کر کے دیکھ پھر اللہ رب العزت سے کتاں دور برستا ہے لیکن ہماری مشکل تو یہ ہے ہمارے خیال میں استنجے کا طریقہ تو حضرت محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم سکھاتے ہیں ایسے ہی ہے نا کہیں عورتوں نہیں سیکھ سکتے ہاتھ بندھونے کا طریقہ حضرت محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم سے چیختے ہیں کھانا کھانے کا طریقہ حضرت محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم جکھاتے ہیں ایسے ہی ہے سارے کام ہاتھ پہوں کے سارے کام حضرت محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم سے چیختے ہیں اور آپ کو اپنے لیے نمونہ سمجھتے ہیں جتنا کھو سکتا ہے جب دل کی صفائی کی باری آتی ہے تذکیہ نفس کی باری آتی ہے تذکیہ نفس کی باری آتی ہے پھر کہتے ہیں پیرے طریقت کوئی اور ہے وہ حضرت محمد الرسول اللہ علیہ وسلم نہیں ہے شریعت امام الانبیاء سے لیتے ہیں طریقت کے لیے کوئی اور راستے مقرر کر رکھے ہیں کیسی بیوکوفی کی بات ہے کیسی بیوکوفی کی بات ہے اور جس نے پورے جسم کو صاف کرنے کے سلیکے سکھائے جس کے لیے اللہ نے خود کہا اللہ نے بڑی عزت نے خود فرمایا ہم نے ایسا نبی بھیجا ہے تمہارے اندر جو تمہیں قرآن پڑھاتا بھی ہے قرآن سکھاتا بھی ہے حکمت اور درائی اور حدیث سکھاتا بھی ہے اور تمہارے دلوں کی صفائی بھی کرتا ہے جس کے دل کی صفائی محمد قریم علیہ السلام سے نہ ہو اس کی صفائی کہاں اور کہاں سے ہوگی اسی لیے تو دل صاف نہیں ہو اسی لیے تو دل صاف نہیں ہوتے دل کی صفائی کے دعوے دار دل کی صفائی کے دعوے دار خان کا ہی نظام کے علم بردار چلے کاٹنے والے دل کی صفائی کے لیے دل کی صفائی کے لیے چلے کاٹنے والوں کے دلوں کے اندر اللہ اس کے رسول کی محبت نہیں ہے کیسے آئی کیسے آسکتی ہے اس لیے کہ انہوں نے دل کو اللہ رسول کے لیے خالق کیا ہی ہے دل کو اللہ اس کے رسول کے لیے خالق کیا ہی نہیں ہے دل کو اللہ اس کے رسول کی محبت کے لیے خالی کرے کسی اور کا اس کے اندر کوئی گھر نہ ہو کسی اور کا اس میں کوئی مقام نہ ہو کسی اور کا اس میں کوئی گزر نہ ہو تو دل پاک ہوں گے دل صاف ہوں گے اس میں انوار ربانی نازل ہوں گے اس میں وحی الہی کا نور داخل ہوگا اس میں قرآن کی برکتیں نازل ہوں گی اس میں حدیث رسول اللہ کی برکتیں نازل ہوں گی اس میں توحید الہی کی برکتیں نازل ہوں گی اس میں تباہ رسول کی برتے تب نازل ہوگی جب ہم دل کی صفائی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کروائیں گے جن لوگوں نے دل کی صفائی امام الانبیاء کے علاوہ کسی اور سے کروائی وہ کبھی دل صاف نہیں ہو سکتا کسی کے بس کا روگ نہیں ہے ویسے دل صاف کریں جیسے امام الانبیاء نے کیا ہوا تھا اسی صلیقے و طریقے سے کریں جس طریقے سے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہوا ہے اور کرنے کی تعلیم بھی ہوئی ہے یہ دل ہے حضرت محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی دل کے بارے میں کہا گیا اللہ نے کائنات کے دلوں میں جان کے دیکھا اللہ کو سب سے زیادہ پسند حضرت محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دل آیا اللہ کو سب سے زیادہ پسند کائنات میں حضرت محمد کریم کا دل سب سے زیادہ پسند آیا اللہ نے اس کو اپنی رسالت کے لیے اپنی ربوت کے لیے منتخب کر لی اور آج اگر بھی ہم بھی اپنے دلوں کو خالص کر لیں اللہ تعالیٰ اپنے وحی کے نور کے لیے ہمارے دلوں کو بھی منتخب کر لیں اللہ رب العزت کے ہاتھ میں توفیق حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دل ہے زبان کا بھی یہی عالم ہے زبان کا بھی یہی عالم ہے کسی دشمن سے بات کرتے ہیں تو وہ بھی لگ جاتا ہے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا امام الانبیاء بات کریں اس کی تاثیر نہ ہو اللہ اکبر ایک بار جنہوں کو قرآن پڑھ کے سنایا ایک بار جنہوں کو قرآن پڑھ کے سنایا ہم گھنٹوں تقریریں کرتے ہیں کسی پر اثر نہیں ہوتا حسالت مآب نے ایک بار قرآن پڑھ کے سنایا انہوں نے وہی توحید کا اعلان کر دیا برائیوں چھوڑنے کا اعلان کر دیا نیکیاں کرنے کا اعلان کر دیا اور شرک چھوڑنے کا اعلان کر دیا دین کا مبلغ و دائی بننے کا اعلان کر دیا کیا زبان عطا کر رکھی اللہ تعالیٰ نظر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے کہ ہر وقت توبیس گندر ذکرِ الٰہی سے تر رہتی تھی جو زمان ذکرِ الٰہی سے تر رہتی ہے اسی زمان کے اندر اثر پیدا ہوتا ہے وہی کام کی زمان ہوتی ہے ایک ساتھ زمان عزدی مکہ میں آئے نبی ساتھ اسلام کو قدیم زمانے سے جانتے تھے مکہ کے عباشوں نے شرارت کی ان سے کہنے لگے کہ آپ دم جاڑا کر لیتے ہیں دم درود کرتے تھے باہر کی ہوا کا علاج کیا کرتے تھے جاہریز کے زمانے میں یہ کام بہت زور پکڑتا ہے جس قدر دین سے تعلق کمزور ہوتا جاتا ہے اسی قدر یہ کاروبار چمکتا ہے جن سے نکالنے کا پھونکے شکے لگانے کا طویز دھاگے دینے کا جاہریز کے زمانے میں بڑے زوروں پر تھا یہ کاروبار زمان عزدی یہ کام کرتا تھا لوگوں نے کہا کہ یہاں ایک ہمارے صاحب ہیں ان کو باہر کی ہوا ہو گئی ہے ان کو عصیب ہو گیا ہے دم کریں شاید شفا ہو جائے اب چلا سیدھا سیدھا آدمی چلا گیا ربی صلی اللہ علیہ وسلم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پتہ چلا ہے آپ کو عصیب ہو گیا ہے باہر کی ہوا ہو گئی ہے اجازت دھو تو دم کر دو شاید شفا ہو جائے اللہ اکبر تو تیرے میرے جیسا ہوتا تو گرب ہو جاتا ہے لیکن امام الانبیاء نے گستہ کرنے کی بجائے فرمایا ان الحمد للہ نستعینہو ونستغفرہو ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات عامالنا من يہده اللہ فلا مذللہ ومن يذل فلا حادیلہ واشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہو ورسول خطوہ پڑھ کے سنا دی وہ یہ خطوہ بھی ہم سال ہا سالتے سوڑ رہے ہیں ہمارا کچھ نہیں بگڑتا ہے سوڑے تو کچھ بگڑے سوڑے تو کچھ سمڑے سال ہا سال تیس سال کو جلتے خطوہ سنتے ہوئے کبھی توفیق نہیں ہوتی کبھی توفیق نہیں ہوتی مولی صاحب سے پوچھیں کہ آپ ہر جمعہ کے اندر یہ کلمیں ضرور کہتے ہیں ان کا مطلب کیا ہے ان کا مفہوم کیا ہے امان داری سے بتائیں اتنے آدمی بیٹھے ہیں کبھی کسی نے ضرورت محسوس کی کہ مولان صاحب سے آگے پوچھیں کہ مولی صاحب ہر جمعہ میں باقی تقریر تو باقی یہ یہ مفتگو ضرور ہوتی ہے ہر خطوہ کے اندر اس کا مطلب کیا ہے یہ کیوں کلمیں کہہ جاتے ہیں کبھی ضرورت محسوس ہوئے لیکن یہ اتنے زوردار کلمیں ہیں اتنے عظیم و شان کلمیں ہیں اتنے پرتاثیر کلمیں ہیں امام الانبیاء نے پڑھ کے سنائے کہنے لگا کہ ایک بار اور پڑھ کے سنا دو نبی صاحب نے ایک بار اور پڑھ کے سنا دی کہنے لگا کہ ایک بار اور پڑھ کے سنا دو نبی صاحب نے ایک بار اور پڑھ کے سنا دی آیا دم کرنے ہے تین بار سنے کہنے لگا میں نے کائنوں کا کلام سنا ہے شاعروں کا کلام سنا ہے بہت کوئی سنا ہے جادو کرن کی باتیں سنی ہیں لیکن ایسا کلام تو کبھی نہیں سنا یہ تو ایسی فضاعت و بلاغت تو کبھی سننے میں نہیں آئی اس کا سمجھ آگئی کہ یہ کلام کرنے والا یہ باتیں کرنے والا یہ ختمہ سنانے والا اپنے پاس سے نہیں کچھ کر رہا یہ کوئی سچا نبی ہے میں اپنے ہاتھ نکالو نبی صاحب نے ہاتھ نکالا بیعت کیا کہ اشہدو اللہ الہ الا اللہ واشہدو انہ محمد عبدہو ورسول ایک ہی مجلس کے اندر ختمے کے چند کلمہ سن کر مسلمان ہو یہ زبان حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ نے فرمایا کہ ختمہ مسلمان ہو گئے ہو اپنا قبیلہ اور اپنا خاندان اپنی قوم فرمایا قوم کی طرف سے بھی مسلمان ہو گئے قوم کی طرف سے بھی بیعت کر رہا وہ پوری قوم مسلمان ہو گئے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ختمہ سن کر یہ کلام ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ زبان ہے امام الانبیاء علیہ السلام کی ہماری زبان کے اندر بھی یہ حمت ہے ہماری زبان کے اندر بھی یہ طاقت ہے ہماری زبان کے اندر بھی یہ تاثیر ہے ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے توفیق دے رکھی ہے کبھی ہم نے بھی اللہ تعالیٰ سے اس کی توفیق مانگی ہے ہم بھی سوچ کر کلمیں بولتے ہیں مثالت میں آپ کی تعلیم ہے اور بندے اگر تجا اللہ رب العزت پر تیرا یقین ہے اور آخرت کے دن پر تیرا یقین ہے تو بھلی بات کیا کر اچھی بات کیا کر اچھی بات نہیں کرنی ہوتی تو چپ رہا کر لیکن ہم نے تو قسم کھا رکھی ہے اچھی بات کہنی نہیں ہے اور چپ بھی رہنا نہیں نہ چپ رہنا ہے نہ اچھی بات کہنی ہے نبی صلی اللہ تعالیٰ کی ابتبع اس میں طوائر قسمٍ کا تقاضہ کیا ہے بولو تو بھلی بات کرو بولو تو بھلی بات کرو خیر کی بات کرو اچھائی کی بات کرو بہتری کی بات کرو ورنہ خموشی اختیار اور یہ نہیں ہو سکتا تو رسالت میں آپ نے تو اور بھی نسکا بتا دیا ہے کسی مجلس میں بیٹھو کسی مجلس میں بیٹھو ادھر ادھر کی باتیں کرو آخر میں اتنا کام تو کر لیا کرو سبحانک اللہم وَبِحَمْدِكَ شَدُوا اللَّهِ الْاَحِ الْاَمْتَ اَسْتَغْفِرُكَ وَعَتُوبُهِ الْحِي اللہ اکبر اگر اس مئلس کے اندر کوئی اچھی بات کی ہوگی اگر اس مئلس کے اندر کوئی اچھی بات کی ہوگی اللہ تعالیٰ اس کو بند کر کے مور رکھا دیں گے قیامت کے دن ان نیکی کے طور پر کھلے گی اور اگر کوئی بری بات زبان سے نکل گئی ہوگی کوئی خطا ہو گئی ہوگی اللہ تعالیٰ ان کلموں کی برکت سے اسے مٹا دیں گے پاک کر دیں گے صاف کر کتنا اگر مشکل کام ہے کتنا اگر مشکل کام ہے بڑے پاپڑ بیل لیتے ہیں دینی مہنسوں کے اندر بھی بڑا گز کر لیتے ہیں لیکن یہ کلمیں کہنے کی توفیق کسی خوش قسمت کو کم ہی نصیب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میں توفیق اطاف فرمائے سنت رسول کی پیروی کی توفیق اطاف فرمائے کوئی ایسا انسان جس کو آخرت کی فکر ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے جس کو ایک کلمیں نہ آتے جہاں ہمیں بیٹھو جہاں ہمیں دو چار باتیں کرو آخر میں ایک کلمیں ضرور کہہ لیا کرو ایسی خیر و برکت عطا فرمائے گی اللہ وہ تو اس کی عادت ہے فرمایا تھوڑی سی میند کرو نیکیاں کرو کہ تو قبول کریں گے گناہ ہو جائیں گے تو معاف کر دیں میرے بھائیو اتباع رسول پوری زندگی پوری زندگی کو محیط ہے پوری زندگی امام الانبیاء کے فرامین کے مطابق ہو امام الانبیاء کے نمونے زندگی کے مطابق ہو تو انسان اتباع رسول کا دعویٰ کر سکتا ہے یہ کوئی کسی ایک میدان کا کام نہیں ہے نماز پڑھتے ہوئے اتباع رسول وضو کرتے ہوئے اتباع رسول لین دین میں ہمیں اتباع رسول کو بھول جائے باہم معاملات میں ہمیں اتباع رسول کو بھول جائے اللہ تعالیٰ نے ملافقوں کی نشانی بتائیے مؤمنوں کی نشانی نہیں ہے کہتے ہیں امام ایمان لے آئے وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَعْنَهُمْ اِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُورِدُونَ وَإِنْ يَكُنْ لَهُمْ الْحَقُّ يَعْتُوا إِلَيْهِمْ زَانِينَ اَفِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ اَمْ اِرْطَابُوا اَمْ يَخَافُونَ اَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ اُلَائِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ اِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ اِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَعْنَهُمْ اَنْ يَكُولُوا سَمِعْنَا وَعْتَعَنَا وَأُلَائِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ کتنے ہی ایسے ملیں گے آپ کو جو کہتے ہیں ہم مطبع رسول ہیں ہم ایمان لے آئے ہیں اللہ کو مان لیا ہے اللہ کے رسول کو مان لیا ہے دس ربعہ کا جگڑا ہو گیا ہے بیس ربعہ کا مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے نیاں بیوی کی لگائی ہو گئی ہے جمین کی تقسیم پہ جگڑا ہو گیا ہے گھر کی تقسیم پہ جگڑا ہو گیا ہے لین دین کا جگڑا ہو گیا ہے اور اللہ اس کے رسول سے فیصلہ کروالے اور قوان سے فیصلہ کروالے اور شمیت رسول اللہ سے فیصلہ کروالے اور کسی عالم دین سے پوچھ لے نہیں تاغوتی داکتوں کے پاس جائیں گے وکیل کریں گے لاکھوں روپے پر بات کریں گے سال ہا سال تک سال ہا سال تک جوتیں لگنیں گے کچھریوں کے چکر لگائیں گے فیصلہ پھر بھی نہیں ہوگا لیکن کسی عالم دین کے پاس نہیں جائیں گے جو کتاب اللہ و سنت رسول اللہ کی روشنی میں ہاتھ ایک گھنٹے میں فیصلہ کر کے فارق کرنا کیسی اعتباہ رسول ہے کیسی اعتباہ رسول ہے کیسی اعتباہ رسول کا دعویٰ ہے کیا دیا ہم نے رسول اللہ کو اپنے وجود کا کون سا حصہ رسول اللہ کے سپرد کیا اپنے دماغ کا کون سا حصہ اللہ کے رسول کے سپرد کیا اپنے عمل کا کون سا حصہ ہم نے اللہ کے رسول کے سپرد کیا اپنے آپ کو کتنا متباہ رسول متباہ رسول بنایا میرے بھائی مکمل طور پر سال سے لے کر پون تک اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے تابع کرے تو پھر اتباع رسول کا دعویٰ کر سکتے ہیں اور اتباع رسول جیسا کہ میں نے عرض کیا پوری زندگی کو محیط ہے زندگی کسی ایک سو میں سے تعلق نہیں رکھتا اپنے جگڑے اللہ اور اس کے رسول سے فیصلے کروائے اپنی خواہشات کو اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کے تابع کرے تو بات مریں گی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بے شمار پہلو آپ آپ نے باپ کی حسیت سے بھی زندگی بسر کی حکمران کی حسیت سے بھی زندگی بسر کی قاضی کی حسیت سے بھی زندگی بسر کی بائی چارے کی حسیت سے بھی زندگی بسر کی لیندین بھی کیا کاروبار بھی کیا تجارت بھی کیا اور ہر میدان میں زندگی کے ہر میدان میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں زندگی کے ہر میدان میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں اور ہر میدان کی سنتیں قابل قبول ہو ہر میدان کی سنتوں پر عمل ہو تو بندہ کہہ سکتا ہے کہ میں سنت رسول کا متبع ہوں لیکن ہم تو سیکھتے ہی نہیں ہیں ہم تو سوچتے ہی نہیں ہیں گنتی کی دو چار سنتیں وہ بھی دوسروں کو جلانے کے لیے دوسروں کو سارنے کے لیے یا دوسروں پر روپ ڈالنے کے لیے یا درکی تصمیم کے لیے کہ اتنی سی بات سے کام چل جائے تو باقی کرنے کی کیا ضرور پڑی خیدہ عزت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں جنگ سے واپسی حضرت جعبر بن عبداللہ بھی ساتھ ہیں مڑیل سا اونٹ ہے چل نہیں رہا پیچھے رہ رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باتچیت کی پوچھا بتایا کہ کمزور ہے نہیں چل رہا امام الانبیاء نے چھڑی لگائی اللہ اکبر حضرت جعبر کا اونٹ سب سے آگئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان سے بھی آگئے نکلنے کی کوشش کر رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باتوں باتوں میں فرمایا کہ جا بھر اونٹ بیچو گے میں ہم بیچ دیں گے سودا ہو گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنی چاندی کے عوض مدینہ جا کر کیمت ادا کی جائے گی اونٹ بھی وصول کر لیا جائے گا ٹھیک مدینہ گئے یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت ہے کتنے ہیں میسیج اس سنت کو یہ سنت کا خیار رکھتے ہیں نبی صفر سے واپس آتے ہیں تو سب سے پہلے مسجد میں جاتے تھے کتنے یہاں بیٹھے ہیں دیندار نیک اور صالح اللہ رب و عزت کی توفیق سے ہمیں حسن الزم ہے کہ نیک اور صالح ہے لیکن یہ کتنی احسان سی سنت ہے کون اس سنت کی پسپاسداری کرتا ہے سفر سے واپس آتے ہیں تو سب سے پہلے مسجد میں جاتے تھے سفر سے واپس آتے ہیں تو سب سے پہلے مسجد میں جاتے تھے باس دو گھنٹے میں ملے تو کوئی حرد نہیں ہے تین گھنٹے میں ملے تو کوئی حرد نہیں ہے عدے پہ بیٹھے رہیں گے لیکن آ کے مسجد کا چکر لگا کے گھر جائیں یہ توفیق کس کس کو میسر ہے اللہ ہمیں توفیق کے خیر عطا فرمائے مریس آتھا مسجد میں تشریف لائے حسب معمول جو کرنا تھا کیا جابر کو بلایا حضرت بلال سے کہا کہ چاندی دے دو جتنی اس کی بنتی ہے چاندی تول کے دے دی اور ساتھ حکم دیا کہ تھوڑی زیادہ دینا تھوڑی زیادہ دینا ہماری جیسے آتھ پر کوئی اس کے اُلٹ ہے جب بھی کسی کے پیسے دینا ہو ضرور منہ سواج کرتا ہے یا کچھ لو کوئی تو چھوڑ دو تاکہ پیسے دے کے کچھ چھوڑ دے نبی ساتھ اسلام جب بھی دیتے تھے جتنا دینا ہوتا تھا اس سے زیادہ دیتے تھے ہمیشہ ہی زیادہ دیتے تھے اور یہ احسان ہے سنتِ رسول ہے یہ کر کے تو دیکھو جس سے کرد لیا ہوا ہو جس سے کرد لیا ہوا ہو جتنا بنتا اس سے چار پیسے زیادہ دے اس کا حوصلہ بڑھ جائے گا آئندہ بھی لوگوں کو کردے دے گا لیکن کوئی ہمیں کردے دے پھر دوبارہ اس کی توبہ میں کروا ہے کہ دوبارہ کسی کو کردے دے گا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ایسا اس سے سلوک کریں گے ارمائے اصل چاندی بھی دے دی تھوڑی سی زیادہ بھی دے دی حضرت جعبر نے دیر تک اسے سنبھال کے بھی رکھا جب حضرت جعبر قیمت اصول کر کے جانے لگے تو پیچھے سے آواز آئی امام الانبیاء بلا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جعبر فرماتے ہیں کہ میں شرم سے پانی پانی ہوں مجھے پتہ تھا اب کیا کریں گے بلا کے کہنے لگے قیمت اصول کر لی ہے قیمت ہی تمہاری ہے اپنے اوٹ بھی لے جاؤ اوٹ بھی لے جاؤ اوٹ بھی دے دی یا قیمت بھی دے دی یہ سنت میں کسی کو یاد یہ بھی سنت ہے جیسے رفع دین سنت ہے یہ بھی سنت ہے میرے بھائی حضرت محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت کی زندگی بر پاس تاری کی حضرت تارک بن عبداللہ المحاربی بیان کرتے رضی اللہ تعالی راتے ایک بار میں نے امام الانبیاء کا سلوک زلمجاز میں دیکھا تھا واز کر رہے تھے تبریہ کر رہے تھے دنیا اپنے ملے ٹھلے میں مشغول ہے کھلوں میں مشغول ہے ایک آدمی اکیلا چادر اوڑے ہوئے ہیں اور توحید کی آوازیں لگا رہا ہے ایک آدمی پیچھے اس کے پتھر مار رہا ہے عجیب مندر ہے میں نے پوچھا تو مجھے بتایا گیا کہ یہ قرآش کا وہ نوجوان ہے جو اس سمجھتا ہے کہ اس سے اللہ تعالی نے رسول بنایا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور اس کے پیچھے اس کا چچا ابو نحب ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں آپ کو پتھر بھی مار رہا ہے اور آپ کے جوٹا ہونے کا اعلان بھی کر رہا ہے میلو ٹھلوں میں کون کسی کو پوچھتا ہے بات آئی گئی ہوئی مجھتے گزر گئی سالہ سال بیٹھ گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ آگئے اور نبوت اور رسالت کا سورج چمک اٹھا پوری دنیا کے اندر نور پھیل گیا اور دنیا پھر جوک دو جوک آ رہی ہے مدینہ میں وہ فود آ رہے ہیں آکے مسلمان ہو رہے ہیں اور میں میری قوم نے بھی قصد کیا ہم بھی پورا کافرہ لے کر مدینہ آئے مدینہ سے باہر آکے پڑھاؤ ڈالا سب سے پہلے ہمارے پاس سے خوبصورت جوانات دیا چادر اڑے ہوئے سلام کیا پوچھا کون ہو کہاں سے آئے ہو ہم نے بتایا کہ فلاں فلاں تبی لے کے لوگ ہیں باتیں کرنے لگ گئے باتوں باتوں میں ہم سے کہنے لگے اونٹ بیچنا ہے باتیں اتنی منمونی ہیں اور شکل اتنی سوڑی ہے کہ نہ کسی کو نام پوچھنے کا خیال رہا نہ کسی کو پتہ پوچھنے کا خیال رہا اونٹ دے دیا اونٹ پکڑا دیکھیں شہر میں داخل ہو گئے جب نظروں سے غیب ہوئے تب ایک دوسرے کو مرامت کرنے لب خیال آیا نام بھی نہیں پوچھا جگہ بھی نہیں پوچھی گلی ملا بھی نہیں پوچھا لیا بھی کچھ نہیں ہے بے وکوفی ہو گئی اللہ وکہ ساتھ دولی میں ایک خاتون بیٹھی ہوئی ہے نوجوان لڑکی بیٹھی ہوئی ہے پردست کھا کے کہتی ہے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے میں نے اُس شخص کا چیرہ دیکھ لیا تھا غور سے میں اللہ کی قسم کھا کے کہتی ہوں یہ چیرہ دھوکہ کرنے والا نہیں ہو سکتا میں نے زندگی میں چود میرات سے ملتا ہوا چیرہ اس جیسا کبھی نہیں دیکھا مسلمان نہیں ہے اس کو نہیں پتا یہ کون ہے لیکن چیرہ انور ایسا ہے کہ گوائی دی جا رہی ہے پھر وہی ہوا شام ہوئی ایک صاحب آئے اون پہ خجورن لدی ہوئی ہے اور آگے اسلام کیا اور بتایا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایلچی ہوں آپ نے مجھے بیجا ہے آپ سشیف لائے تھے آپ سے اونٹ خرید کر تم سے اونٹ خرید کر لے گئے تمہارے سے اونٹ خرید کر لے گئے ہیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے انہیں مجھے خجورن دے کر بیجا ہے حکم یہ دیا ہے کہ باہر ہمارے مہمان بیٹھے ہیں پہلے جا کے ان کو پیٹ بھر کے کھلاو جب ان کا پیٹ بھر جائے سیر ہو جائے رج جائے جو باقی بچے وہ تول کر ان کے اونٹ کی قیمت ادا کر یہ بھی سنت ہے کبھی یہ بھی ادا کر کے دیکھی یہ بھی سنت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمانوں کا احساسیت سے خیار رکھنا اور جس سے مال خریدے اس کو علائی کی کہیے راستہ اختیار کرنا اور حضرت تارک کہتے ہیں کہ میں اگلے دن جب ہم گئے مسجد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے خطبہ اشارت فرما رہے ہیں سب سے پہلے جو نفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے میرے کان میں پڑے وہ بھی ہمارے ہمارے لئے غور طلب ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلے جو فرما رہے ہیں آپ فرما رہے تھے اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے اور ساتھ وزاعت بھی فرما دی دینے والا ہاتھ اوپر والا ہوتا ہے بے سکو نیچے ہی کیوں نہ ہو دینے والا ہاتھ عطا کرنے والا ہاتھ اوپر والا ہاتھ ہوتا ہے وہ بہترین ہوتا ہے اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اوپر والا ہاتھ عطا فرمائے ہمارا تو ابھیشہ نیچے والا ہی رہتا ہے اللہ تعالی کسی کو توفیق عطا فرمایا کہ سید العلیہ عطا فرما دے دینے والا ہاتھ اوپر والا ہوتا ہے اور ساتھ یہ تعلیم بھی دی کہ سب سے پہلے اس میں خرچ کرو جو تمہارا محتاج ہے جس کے تو ذمہ دار ہو جس کا خرچ تیرے ذمہ ہے اس کی براہ بھی فرمائی سب سے پہلے تیری ماں کا حق ہے فرد تیری باپ کا حق ہے فرد تیری بہن کا حق ہے فرد تیری بھائی کا حق ہے اسی طریقے سے قریب قریب رشتہ داروں کو دیکھتے چلے جاؤ جتنے قریبی رشتہ دار ہم کا پہلے حق ہے تاکہ نفس کا علاج بھی ہو سکے تاکہ نفس کا علاج بھی ہو سکے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ کے رسول خدمت میں حاضر ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے میرا یہ باق بڑا پرسند ہے جس کا دروازہ مسجد نبی میں کھلتا ہے کبھی کبھی نبی ساتھ اسلامی ترشیف لے جاتے ہیں تھنہ پانی پیتے جا کے وہاں وہاں گا پھل کھاتے اس کی چھاؤں میں بیٹھتے مرسل نبی سے ملحق کتنا عزیمشان کتنا عزیمشان بھاگ ہوگا کتنی بہترین و تیندی پراپرٹی ہوگی اللہ اکبر اللہ کے رسول اللہ کہہ رہا ہے جب تک اپنی سب سے پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں خط نہیں کروگے اس وقت تک تم نیکی کا مقام نہیں پاسد ہوگے اللہ کے رسول یہ بات مجھے بہت پسند ہے یہ جیسے چاہے جہاں چاہے عطا کر دے میں نے صدقہ کر دیا نبی ساتھ اسلام نے فرمایا اس سے بڑا انتحان فرمایا اپنے رشتے جانا مو دے دو اپنے عزیز و اکارم میں تقسیم کر دو یہ اس سے بڑا انتحان ہے شریکوں کو دینا شریکوں کو دینا اس سے بڑا انتحان ہے نبی ساتھ اسلام کی کہ فرمان پر ہاں کی امام الانبیاء نے لے کر ان کے چچے کے بیٹوں میں تقسیم کر دیتے ہر روش شام کو دیکھتے پانچ مہمان بیٹھے ہیں کوئی ایک لے گیا کوئی دو لے گیا کوئی تین لے گیا اور جس کو کوئی نہیں لے جاتا تھا ان کے پاس بھی کیا تھا بیچاروں کے پاس جتنی جائش تھی اس کے مطابق لے جاتے تھے جس کو کوئی نہیں لے جاتا تھا وہ ایک بچے دو بچے چار بچے ان کو حضرت محمد الرسول اللہ صلوہ اپنے گھر دے جاتے تھے حضرت مقداد کہتے ہیں لوگ دوسروں کے حصے میں آگے رہے اور ہم ہم چند لوگ حضرت محمد الرسول ان کے حصے میں آگے ہیں امام الانبیاء ہمیں گھر لے گئے اور بتایا کہ یہ بکرییں کھڑی ہیں ان کا دودھ نکالتے ہیں خاندان نبوت سید روالین والآخرین کے گھر کا یہ عالم ہے فرمائن کا دودھ نکالتے ہیں یہی تقسیم کر کے پیتے ہیں اسی میں سے اپنے حصے کا تم پی لیا کروہ ہمارے حصے کا ہمارے لیے رہی ہے اب کڑیل جوان ہیں عرب ہیں مسافر ہیں کیا بنتا ہوگا اس دودھ سے میں ایک دن شام کا وقت ہوا دودھ نکالا اپنے اپنے حصے کا سب نے پی لیا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے کا تھوڑا سا دودھ ایک گلاس میں رکھ دیا کہیں ٹام کے اب بھوک ہے جان نکل رہی ہے شیطان آیا وہ مقداد یہ دو چار گھوٹ ہے دودھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کرنے ہیں یہ دنی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں گئے ہوئے ہیں وہ آپ کی خدمت کریں گے سیر ہو کے آئیں گے آپ رج بجھ کے آئیں گے تو پی رہو اٹھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کی کیا ضرورت ہے مسلسل مسلسل تعلیم دی جا رہی ہے بل آخر حرماتے ہیں میں نے اٹھ کے وہ دو چار گھوٹ دودھ کے تھے وہ پی لیا جو بھی وہ دودھ میرے اندر گیا پھر شیطان آ گیا وہ بے وکوف تو نے یہ کیا کیا کہ تو نے کتنا بڑا جرم کر لیا ہے شیطان کا طریقہ یہی ہے پہلے جرم کراتا ہے پھر کہتا ہے میرے کوئی تعلق نہیں پھر آ گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے کا دودھ پی لیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے دیکھیں کہ دودھ نہیں ہے تیرے لیے بدعا کریں گے تو مر جائے گا ہمیں مرنے کے لیے تیار ہو رہا ہوں ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے ابھی بدعا کریں گے ابھی مر جائوں گے ہر نید بھی نہیں آ رہی کپڑا بھی چھوٹا ہے پاؤں ڈابتا ہوں تو سردنگا ہوتا ہے یہ تیرے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے اب میں تیار ہو رہا ہوں کیا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدعا کریں گے یہ میری جان نکل دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے حصے معمول آپ نے آ کے اسلام کیا بیان کیا کہ اسلام کا آپ کا طریقہ یہ تھا کہ جاگ پہ کوئی سن جاتا تھا سوئے ہوئے کوئی جاگ نہیں آتی تھی اس سلسلی کے اور پیار سے اسلام کہتے تھے جو جاگ رہا ہے اس کو سن جاتا تھا جو سویا ہوا ہے اس کو پریشان نہیں کرتے تھے آگے اسلام کیا سیدھے وہاں گئے گلاس دیکھا خالی پڑا ہے اسمان کی طرف دیکھنے لگے اب میں سوچ رہا ہوں ابھی بدعا کریں گے میں مر جاؤں گا میں نے سنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اللہ جس نے ہمیں کھلایا اس کو کھلا جس نے ہمیں پلایا اس کو پلا اور یہ تو وہ ذات ہے یہ تو وہ شخصیت ہے جس نے بدترین دشمنوں کے لئے بھی بدعا نہیں کی اپنے ساتھیوں کے لئے کام بدعا کرے گا وہ تو شیطان کی بیوکوفی اور شیطان کا جھوڑ تھا وہ ہمیں حیران ہو گیا سن کر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کی بدعا کا انتظار کر رہا تھا آپ تو میرے لئے دعا کر رہے ہیں میں نے پختہ عظم کیا کہ میں ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بکری بھون کر کھلاتا ہوں ہاں تو وہی عرب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بکری جس سے پہلے دودھ پیتے ہیں وہی زبا کرنے کے لئے تیار ہو گیا چادر کسی چھوڑی پکڑی بکری کے باس گئے زبا کرنے کے لئے تو دیکھا کہ بکری کے تھن دودھ سے بڑے ہوئے بکری کے تھن دودھ سے بڑے ہوئے ہیں زبا کرنے کی ضرورت نہیں پڑی نہ میں نے گھر کا وہ برطن اٹھایا جس کے بارے میں خاندانِ نبوت کے کسی بندے نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس میں بھی دودھ نکالا جا سکتا ہے بڑا برطن لیا دودھ نکالا دودھ سے بھر گیا امام الانبیاء کے خدمت میں پیش کیا آپ نے پیا خوب سیر ہو کر پیا مجھے دیا میں نے پیا پھر پیا پھر پیا اچھی طرح جب سیر ہو گیا مکمل طور پر رج گیا مجھے مجھے یقین ہو گیا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا مجھے حاصل ہو گئی ہے اللہ ماتم منتا منعوس کی منسقانا اللہ جس نے ہمیں کھلایا تو اس کو کھلا جس نے ہمیں پلایا تو اس کو پلا پھر مجھے ہنسی آگئی خوشی کے ساتھ ہنسی آگئی ہنس ہنس کے لوٹ ووٹ ہو گیا اتنا ہنسہ اتنا لوٹ ووٹ ہوا نبی ساتھوں نے صلی اللہ مکداد اپنے کپڑے تو سنبھال لے اپنے کپڑے تو سنبھال لے اور پوچھا کہ کیوں حصل ہے کیا ہوا میں نے قصہ بیان کیا ہے اللہ کے رسول یہ قصہ ہوا میں تو مرنے کے لئے تیار تھا آپ نے کچھ اور ہی کر دکھایا وزیدانِ گرامی یہ مہمان نوازیاں یہ بھی محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے یہ بھی سنت ہے اللہ کی قصہ آپ حیران ہوں گے کھانا نہیں ملتا تھا جب کبھی مل جاتا تھا جب کبھی مل جاتا تھا تو میں سہری تیار کر روزہ رکھنا ہے سہری تیار کر روی گئی اللہ کے رسول کھانا کھالو فرمایا آپ کسی کو تلاش بھی کر کے لاؤ کوئی ساتھ بھی کھائے گا تو کھائیں گے کوئی ساتھ کھائے گا تو کھائیں گے ہمارے مہینے گزر جاتے ہیں سال گزر جاتے ہیں کسی مہمان کا مو نہیں دے سو میرے بھائیوں اطباع رسول کا تقاضہ یہ ہے کہ پوری زندگی امام الانبیاء کی زندگی کے مطابق بنائیں اور یہ اطباع یہ اطباع محبت کی بنیاد پر ہونی چاہیے اور یہ محبت اللہ کی عباد سمیل کر کی جانی چاہیے یہ ہمارا مسلک ہے یہ ہمارا دین ہے یہ ہمارا عقیدہ ہے امام الانبیاء کو نمونہ بنائے بغیر دنیا اور آخرت کی کوئی کامیابی حاصل نہیں کی جا سکتا شخصیت تعمیر نہیں ہو سکتی بچے کو ہم نہیں سنوار سکتے اپنے آنکھ کو نہیں سنوار سکتے قوم کو نہیں سنوار سکتے قبیلے اور خاندان کو نہیں سنوار سکتے قوم کو نہیں سنوار سکتے ملک کو نہیں سنوار سکتے جب تک اطباع رسول اللہ کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس ہمارا سب سے قیمتی سرمایہ اطباع رسول ہے اطباع رسول کے لیے سب سے پہلا کام یہ ہے کہ امام الانبیاء کی سنتوں کو سیکھیں پھر ان کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں ادا کرنے کی اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگیں اور محنت کریں توفیق لنے والا اللہ کا ملحاکمین ہے سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفرک و اطوبو الیک و آخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين